اگر آپ جب گھر سے دکھلے ہو اللہ کی قسم آپ جنت کے راستے پر چلتے ہیں آپ جب گھر سے دکھلے ہو تو آپ جنت کے راستے پر ہو کسی محبت میں راستے پر نہیں جنت کے راستے پر چلتے ہیں اور آپ کے پیروں کے نیچے فریشتے کور بشاتے ہیں اور آپ کے لیے نظر میں دنیا کے کسی کسی مغلوق آپ کے لیے دعای کر دیں یہ آپ انتظر نہیں کہا سکتے کیوں آپ کے لیے دعای کر دیں کہ آپ اس رب کا کلام حاصل کر رہے ہیں جس رب نے اپنی تمام نبیوں کو اپنی تمام رسولوں کو کتاب بھی دیئے لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی دی اور کلام بھی دیا اس کلام کو آپ حاصل کر دیئے ہو کتنی بڑی مبارک بات ہے کتنی بڑی خوشی بات ہے اور کتنے بڑے یا خوش نصیب ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ آپ کے والدین کے دنوں کے مارک یہ بات دال دے کہ یہی راستہ حق ہے اور یہی ان میں دین حق ہے اور اسی راستے پر چلیں گے اسی راستے پر ہمارے بچے چلیں گے تو انشاءاللہ اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پوش کر رہے گی وہ کبھی دوما نہیں ہو سکتے اس لیے میرے بچے کو اور میرے پیارے عزیز طلاب اللہ نے آپ کو موقع دیا اس موقع کو قریمہ سمجھو قریمہ سمجھو بہت تیزی سے جانا ہے بہت تیزی سے جانا ہے اس بہت کو پکڑ نہیں سکتا ہم کام کرے گے تب بھی چلے گا اور سوئے لیں گے تب بھی چلے گا اس نے چلنا ہے اور ہم نے اپنے آساندہ کی امکو کو مان کر اپنا کام کرنا ہے ہمارے آساندہ ساندہ یہاں پڑھنے کو کہیں کہ یہاں پڑھنا ہے کسی اور اطلاعہ کو پڑھنے کو کہیں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تو وہاں پڑھنا ہے لیکن چھوڑنا نہیں ہے ہم سے پہلے چھوڑ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ سب کو بتائیں کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی شہانہ صدقی ہے اور شہانہ صدقی ہے میں اسی راستے سے دکھا کر رہا وہ مجھے بتائیں ماندہ سال بڑے مستشے ہو جا رہے ہیں بڑے عیش اور سکون کے ساتھ ہو جا رہے ہیں مان باپ سب کچھ دیا کرتے تھے مان باپ سب کچھ آل آل لیا کرتے تھے ایک بیسے کی پریشانی نہیں تھی لیکن جب فائل ہوئے گھر بھی آئے ہیں تو پھر مشکلات پڑھتی چلی گئے تمنپوران پڑھتی چلی گئے اور آج آپ کے سامنے بہت مشکل بڑی ہے بہت مشکل بہت زور چلتا ہے آلہ بلدتے جائے اس لیے کسی راستے کو پکڑے گا جب جب ہمارے احساس حساب آگے چلنا کو کہیں تو چلتے چلے گا موسیقی